کل پرتاب نگر کے اندر ایک مردر کیا گیا تھا پتنی اور اس کے پریمی کے دوارہ مل کر جس کی سوچنا پولیس کو ملی پولیس نے موقع پر جا کر ڈیڈ بوڈی کو ریکاور کیا اور دونوں کو حراست میں لے کر ان سے پوچھتا شروع کر دی اور ڈیڈ بوڈی کو جو ہے انہوں نے گڑے میں دبا رکھا تھا اور گڑے میں سے نکالنے کے بعد ڈیڈ بوڈی کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا آج بلاسپور کورٹ میں ان دونوں آروپیوں کو پیش کیا گیا جہاں پر پولیس نے ایک دن کے لیے رمانڈ پر بھیج دیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے چو بلرازگ آئے جانتے ہیں ان سے کیا کچھ بتایا انہوں نے اور آروپیوں سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اتنا بڑا قدم انہوں نے کیوں اٹھایا آپ کو پتا ہے کہ پریم بن سنگ کے چلتے لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن اس کی جو خامیازہ ہے وہ بعد میں بھوگتنا پڑتا ہے تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ سترک رہیں ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ آپ کو بعد میں جیل کی ہوا کھانی پڑے دیکھئے پریم کے چکر میں انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا لیکن آخرکار وہ دونوں ایک تو نہیں ہو سکے کیونکہ انتھ جو ہے سجا ہوتی ہے اور سجا میں جیل میں جانا پڑتا ہے اور جیل میں جو ہے پریمی کبھی نہیں ملتے تو آپ لوگوں سے بھی پیل ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے گلت گتیویدی میں شامل ہیں تو سترک رہیں کوئی بھی جورم ہوتا ہے اس کی سجا آخرکار جیل ہوتی ہے اور جیل میں کبھی کچھ نہیں ملتا تو اس لیے ہمارا یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگ ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھائیں جس سے کہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو اور آپ کی جندگی جو ہے تباہ ہو جائے اب ان دو پریمی جوڑوں نے اس طرح سے کیا اکثر جو سوچنا جو اس بات کی پتا چلی ہے کہ یہ جو اس کا پتنی جو تھی مرتک تلک راج کی اس کا جو ہے سوہل کے ساتھ کچھ سنبند تھے اور جس سے کہ وہ ان کے گھر میں آتا تھا دوست تھا اس کا اور دوستی ہونے کے بعد جو ہے دوستی کے بعد جو ہے وہ گھر میں آتا تھا اور اپنے ہی دوست کے ساتھ اس نے دھوکھا کیا دھوکھا یعنی کہ جس کو ہم یار مار بولتے ہیں وہ کی گئی اور آج ان کو ایک دن کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اب آنے والا سمجھ جو ہوگا ان کے لیے کیسا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی جرم کی سجا جو ہے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور اس کی سجا عوشہ ملتی ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں پہلے تھانہ پر بھاری بلراہ سنگھ نے کیا کہا کہ آج ان کو کوٹ میں جب پیش کیا تو کیا کچھ سجا سنائی جائے گی کیا کچھ پرسیزر رہے گا اور اس کے بعد میں آپ کو سنواؤں گا وہی دونوں پریمی جوڑے جس پتنی نے اپنے پتی کے ساتھ اتنا بڑا گھنونا کام کیا اور بعد میں پشتا بھی رہی ہے آئیے سنواتا ہوں میں آپ کو سر آج ان کو کوٹ میں پیش کیا ہے کیا کچھ عدالت کی طرف سے کیا گیا ایک دن کا پولیس ترمانٹ لیا گیا ان کا کل پیش کرے گیا تو انہوں نے مطلب کی کس طریقے سے ہتیا کی گئی تھی انہوں نے گڑا دبایا تھا وہ رسی سے گڑے میں رسی ڈال کر کھینج دیا تھا تو کتنے لمبے سمیے سے ان کا پریم پرسنگ تھا ان کے ساتھ وہ قریب ساڑھے چار مینے سے تو آج ان کو کوٹ کی طرف سے کیا دیش کی گئے ہیں کوٹ میں پیش کیا ان کو ایک دن کا رمانٹ لیا اس دن کیا بات ہوئی تھی آپ کے ان کے ساتھ جب آپ ان کے گھر پہنچے کیا ہوا تھا بولر ہاں جی اس رات کو جب آپ پہنچے تھے کیا بات ہوئی تھی جگڑا کس بات کو لے کر ہوا تھا ڈیو آس کو لے کر ہوا تھا ڈیو آس کو لے کر ہو گیا تو کسی سنتیہ کیتی آپ کیسے کیتی ہاتھ ہاتھ سے آپ نے پتی کو لے کر کس بات سے نراج تھے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ نے صفائی کو لے کر آپ نے بڑا قدم کیوں اٹھایا مار پٹائی کرتا تھا لڑکی کو بھی مار پٹائی کرتا تھا تو یہ قدم اٹھایا جو تو آپ نے کمی سوچا تھا اس بارے میں جھگڑے میں ہوا سوچان تھا پشتاوا ہو رہا آپ کو اس بچے کی جندگی کے بارے میں سوچا تھا آپ نے ایک قدم اٹھانے سے پہلے ایسی تو کوئی بات نہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں بلاسپور کے نیائق پریسر میں اور آپ کو بتا دے کہ آج جو ہے کل خجرابات پرتابنگر میں جو پتی کی ہتھیا کی تو اس کے دو مکھے آروپیوں کو آج پولیس نے جو ہے کوٹ میں پیش کیا اور آگے ایک دن کے لیے پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا اس وقت کی لائف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بلاسپور کوٹ پر اس طرح سے جہاں پر آروپیوں کو پولیس دوارہ ایک دن کے لیے ریمانٹ پر لیا جائے یا آپ دیکھیں لائف تصویریں جائے تو ہم چاہیں گے اس خبر کو شیئر ضرور کریں